سلام علیہ السلام 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 عل صحابہ اکرام علیہ مردوان سے بعض اوقات یہ پوچھتے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا اگر وہ بتاتے تو حضرت علیہ السلام اس کی تعبیر بتایا کرتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور کیا واقعہ پیش آ سکتا ہے اور بعض اوقات خود بتایا کرتے تھے کہ میں نے یہ خواب کے اندر دیکھا اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے اور یقینی ہوتا ہے تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ مردوان سے فرمایا کہ رات لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا گیا لوگ میرے سامنے حاضر ہوتے رہے اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے قمیس پہنی ہوئی ہیں پہلے عام طور پر دو چادریں یہ پہنی جاتی تھی اوپر ایک چادر نیچے ایک دیبن یہ لباس ہوتا تھا تو ارشاد فرمایا میں نے دیکھا انہوں نے قمیسیں پہنی ہوئی ہیں کسی کی قمیس جو ہے وہ بستان تک ہے سینے تک کسی کی اس سے نیچے کسی کی اس سے نیچے اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیش کیا گیا وہ سامنے آئے تو انہوں نے جو قمیس پہنی ہوئی تھی وہ اتنی بڑی تھی کہ جو زمین پر گھسیٹ رہی تھی گھسیٹ تی ہوئی جا رہی تھی صحابہ اکرام علیہ مردوان نے ارز کی فما اولت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب کیا ہے تعبیر کیا ہے اس کی قمیس کو خواب میں دیکھنا کہ آپ نے کسی کو دیکھا کہ اس نے قمیس پہنی ہوئی ہے اس کا مطلب کیا تو ارشاد فرمایا دین اس کا مطلب ہے دین یعنی اس قمیس سے مراد جو ہے وہ دین ہے اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جتنا زیادہ دین کے اندر تسلب دین کے اندر محبت دین کے احکامات پر عمل کا جذبہ اتا فرمایا اس کی اتنی ہی قمیس مجھے دکھائی گئی یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو دین ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں انتہائی زیادہ قوی تھا مضبوط تھا کہ کسی کو دین کے احکام پر اور اس کے دین کے معاملات پر عمل کا جو جذبہ اور محبت اس کے اندر تسلب جو ہوا وہ اتنا ہوا کہ اس کے سینے تک پہنچا کسی کا اس سے نیچے کسی کا اس سے نیچے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سارے جسم کو اس دین نے ڈھاپ کر رکھا ہوا تھا اسی طرح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ تھی ایک اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ رات خواب میں مجھے دودھ پیش کیا گیا تو میں نے اسے خوب پیا یہاں تک کہ اس کی سہرابی جو ہے وہ میرے ناخونوں سے نکلنے لگی یعنی جی بھرکے وہ دودھ پیا اور اس کے بعد جو بچا ہوا تھا وہ دودھ میں نے حضرت عمر کو دے دیا تو صحابہ نے پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے یہ دودھ دیکھنے سے تو فرمایا علم یعنی دودھ جس طرح جسم کو مضبوط کرتا ہے اسی طرح علم بندی کی روح کو مضبوط کرتا ہے تو دودھ دیکھنے کا مطلب ہے کہ مجھے بھوت علم اتا کیا گیا اور میں نے اپنا بچا ہوا علم حضرت عمر کو دے دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی اعتبار سے آپ کی خصوصیات آپ کی فضیلتیں بیان کی اور جتنا خوش نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے ہوئے کسی اور کے بارے میں ایسا نہیں ملتا کہ اتنے خوش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام علیہ مردوان ہوئے ہیں آپ کے ایمان لانے پر زمین و آسمان کے فرشتوں نے خوشیاں منائی اور آپ کے بارے میں یہ بیان کیا کہ جب آپ کا انتقال ہوگا حدیث پاک میں ہے کہ جب آپ کا دنیا سے وصال ہوگا تو اس وقت آسمان کے فرشتے یا آسمان جو ہے وہ آپ کے وصال پر روئے گا اتنا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آپ کا ایک لکب فاروق ہے جس پر پچھلے دنوں میں نے کچھ گفتگو کی تھی کہ فاروق کے فرق سے نکلا ہے اور فاروق کا مطلب ہوتا ہے وہ ہستی کے جو حق اور باطل کے درمیان بہت زیادہ حق بہت زیادہ فرق کرنے والی ہو یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالی یہ قوت جس کو اللہ تبارک و تعالی یہ نعمت عطا فرمائے کہ جب اس کے سامنے حق آئے تو وہ فیصلہ کر لے کہ یہ حق ہے اور جب اس کے سامنے باطل ہو تو وہ فیصلہ کر لے کہ یہ باطل ہے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی ذات کو یہ فاروق کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ وردوان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے قبل مختلف مقامات پر گھاٹیوں کے اندر اپنے اپنے گھر کے اندر حجروں کے اندر ایسے مقامات پر نماز پڑا کرتے تھے کہ جہاں پہ مشرقین نہ دیکھ سکیں جہاں کفار دیکھ نہ سکیں کیونکہ وہ جب دیکھیں گے تو عذیت و تکلیف پہنچائیں گے لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آتے ہیں تو ایمان لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ارشاد فرمایا بلکل ہم حق پر ہیں کہ ہمارا دین سچا دین نہیں بلکل سچا دین ہے تو عرض کی کہ پھر ہم کیوں چھپ کر نماز پڑھیں ہم کیوں چھپ کر دین کے احکام پر عمل کریں ہم کھل کر دین کے احکام پر عمل کریں گے اور یہ پہلا موقع ہوا کہ آپ کے ایمان لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام علیہ مردوان کے ساتھ مسجد حرام میں جا کے بابانگ دہل سب کے سامنے اپنے نماز عطا کی سب نے مل کے نماز عطا کی قرآن مجید فرقان حمید میں سورة الانفال میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے یا ایہا نبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے اور وہ مومن کہ جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں وہ آپ کو کافی ہیں یعنی آپ کی کفایت کے لیے آپ کے معاملات کو حل کرنے کے لیے اللہ کافی ہے حقیقی اعتبار سے اور ساعت فرمایا مومنوں میں سے جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ آپ کو کفایت کرنے والے ہیں یعنی دنیاوی اعتبار سے ظاہری اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دین کے لیے ان کو کفایت کرنے والا یہ بنایا ہے مددگار یہ بنایا ہے وہ فسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے سورة الانفال کی یہ اس وقت نازل ہوئی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آئے ہیں یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس آیت کو نازل فرماتا ہے کہ اے نبی اللہ تو آپ کو کافی ہے اور وہی حقیقی کافی ہے اسی کی حقیقی مدد ہے اسی کی طرف سے حقیقی کفایت ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ مومن اطاع فرمائے کہ جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں وہ آپ کو کافی ہوں گے یعنی آپ کے دین کی کفایت کرنے والے دین کی مدد کرنے والے ہوں گے یہاں سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ قرآن پاک میں یہ ارشاہت فرمایا اے محبوب فرمائیے کہ مجھے اللہ کافی ہے بعض لوگ اسی کو ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کافی ہے اور اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں سے مدد مانگنا اللہ کے پیاروں سے اللہ کے رسولوں سے اللہ کے ولیوں سے یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے حالانکہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو ارشاہت فرمایا کہ اللہ بھی کافی ہے اور غومین جو آپ کی پیروی کرتے ہیں وہ بھی کافی ہیں تو جہاں اس طرح کی آیات ہوتی ہیں اس کے معنی مفسرین نے یہ بیان کیے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی بات آئے گی تو وہاں اس کا مطلب ہوتا ہے حقیقی طور پر جو کافی ہے وہ اللہ تعالی ہے حقیقی جو مددگار ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے اللہ تعالی اپنے بارے میں فرماتا انہو ہوا السمیع البصیر اللہ سمیع البصیر ہے سننے والا دیکھنے والا ہے اور بندوں کے بارے میں فرماتا ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا ہم نے بندوں کو بھی سمیع بنائیا اور بصیر بنائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالی حقیقی سمیع حقیقی بصیر ہے اس کو کوئی بسارت دینے والا اس کو کوئی سماعت دینے والا نہیں وہ اپنے طور پر سنتا ہے اور اپنے ذات کے اعتبار سے سنتا ہے اور ہمیں جو بنایا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جب اپنے پیارے بندوں کو قدرت عطا فرماتا ہے تو وہ حقیقی طور پر اللہ کے مہتاج ہوتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی مدد سے بندوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں فرمایا جب تیرا رب کسی کو عطا فرمانا چاہے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے اس کی عطا کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ جس کو جو چاہے وہ عطا کرتے چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے حیات ہو یا دنیا سے پردہ فرما چکے ہو اللہ تعالیٰ جس کو جو عطا فرمانا چاہتا ہے عطا فرما دے کوئی اس کے اندر اپنی من مانی کے ساتھ رکاوٹ نہیں ڈال سکتا تو برحال یہ جو آیات اس طرح کی ہوتی ہیں فرمایا کہ اللہ کے پاس غیب کا علم ہے دوسرے مقام بھی فرمایا کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے غیب بتاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خود سے غیب جانتا ہے اور ان لوگوں کو جو غیب کا علم ہوتا ہے وہ اللہ کے دیئے سے ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہوتا ہے بندے جو سنتے ہیں وہ اللہ کے دیئے سے سنتے ہیں بندے جو دیکھتے ہیں وہ اللہ کے دیئے سے دیکھتے ہیں جبکہ اللہ خود دیکھنے والا خود سننے والا ہے تو جب اس فرق کو سامنے رکھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی مومن ہم بھی مومن ہیں ظہرے کوئی انکار کریں نہیں سکتا کہ میں مومن نہیں لیکن اللہ تعالیٰ سورة الحشر میں اپنا ایک نام المؤمن فرماتا ہے اللہ نے اپنا نام مومن بیان فرمایا لیکن جہاں اللہ کے بارے میں بات آئے گی تو اس کا معنی الگ ہوگا بدے کے بارے میں بات آئے گی تو معنی الگ بن جائے گا تو اس فرق کو پیش نظر رکھیں تو بہت سارے مسائل یہ خود بخود حل ہو جاتے ہیں تو برحال حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہ ہستی کہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے اور میں نے پچھلے دنوں جو بیان کیا تو اس میں بتایا تھا کہ حقیقی جو فرق کرنے والا اور حقیقی جو اقل مند سمجھدار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ الکیسو سمجھدار وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور پھر اس کے بعد موت کے بعد کے جو معاملات ہیں اس کی تیاری کرے وہ سمجھ لے کہ حقیقی زندگی یہ آخرت کی زندگی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے رائے پر جن کے کہنے پر کہ جب آپ نے کسی بات کا مشورہ دیا تو اللہ تبارک وطرہ نے آیتیں نازل فرمائے چھتیس کے قریب قرآن پاک کے اندر ایسی آیات موجود ہیں کہ حضرت عمر نے کسی بارے میں اپنی رائے دی اپنا مشورہ دیا اپنی تجویز دی اللہ تبارک وطالہ نے آپ کی تعیید کے اندر قرآن کی آیت کو نازل فرما دیا یہ آپ کی کامل ذہانت کے اوپر کامل سمجھداری کے اوپر ہمیں بتاتی ہے کہ ان کو اللہ نے کس قدر سمجھداری عطا فرمائے ہوئی تھی بڑے بڑے معاملات کو حل کرنا یہ ایک الگ معاملہ تھا لیکن حقیقی طور پر جو سمجھدار ہے وہ وہ ہے کہ جو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے والا ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہت دوری سمجھداری نے آپ کو فاروق کا لکب دلایا کہ آپ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے بعد حق کی رہ کو اختیار کرنے والے تھے نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے مشہور واقعہ جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا ہے کہ جس میں غزوے کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا تمام کا تمام سامان لے آئے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھا سامان لے کر آگئے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی یہی عرض کی تھی بارگاہ رسالت میں جب حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے صدیق اے ابو بکر اپنے گھر کے لئے کیا چھوڑا تو انہوں نے عرض کی کہ گھر کے لئے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر رہا ہوں وہ کافی ہیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی اس میں کامل فضیلت موجود ہے کامل فضیلت یہ موجود ہے کہ ان کا جذبہ یہ تھا کہ آج کے دن میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے نیکی کے اندر بڑھ جاؤں گا مال و دولت میں نہیں بلکہ نیکی کے اندر بڑھ جاؤں گا آج جو حضور علیہ السلام نے حکم ارشاہت فرمایا ہے کہ اسلام کی مدد کے لئے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا ہے تو میں اپنے گھر کا آدھا سامان لے جاؤں گا اور حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا اگرچہ کہ آگے نہیں بڑھے لیکن ان کا جذبہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ان کی خواہش کیا تھی کہ نیکی کے اندر میں آگے بڑھ جاؤں گا حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ مشکاہ شریف کے اندر موجود ہے کہ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یہ جو آسمان کے ستارے ہیں عربو کی تعداد میں ستارے ہیں کیا کسی کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہد فرمایا کہ ہاں عمر کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہیں تو اتنی نیکیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی بھی تھی جب سے اسلام لے کر آئے کبھی آپ نے بیٹ بھر کر صحیح طریقے سے کھانا نہیں کھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت پر کامل طریقے سے چلتے رہے کسی چیز کا فیصلہ فرماتے پتا چلتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کیا ہے تو فوری طور پر جو اپنا فیصلہ ہوتا اس کو چھوڑ کے حضور علیہ السلام کی طریقے کار پر آ جائے کرتے تھے رب تبارک وطالہ ہم سب کو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا فیضان نصیب فرمائے اللہ تبارک وطالہ ان کی قبر پر قرونہ کو رحمت نازل فرمائے نماز کے انتہا درجے کے پابند تھے آخری وقت میں جب آپ کو خنجر مارا گیا فجر کی نماز میں ابو لولو فیروز نے جب آپ کو خنجر مارا اور اس پر آپ شہید ہوئے یعنی زخمی ہوئے پہلے تو جب آپ کو گھر لے جائے گیا تو آپ کو جب ہوش آیا تو پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ کیا نماز کا وقت باقی ہے نماز کا وقت باقی ہے تو عرض کی گئی کہ نہیں باقی ہے تو لوگوں نے پھر پوچھا کہ اس حالت میں بھی آپ نماز کا پوچھ رہے ہیں تو انشاءت فرمائے کہ نماز کے بغیر بندہ کس کام کا نماز کے بغیر بندہ کس کام کا یہ ہمارے اسلاف کا نماز کا جذبہ تھا حضرت صدر الشریع مولانا امجد علی آزمی رحمت اللہ ہی طلعہ جو آلہ حضرت رحمت اللہ ہی طلعہ کہ خلیفہ اور شاگرد ہیں بہت سخت بیمار ہوئے نماز کے انتہا درجی کے پابند تھے آخر عمر کے اندر آنکھیں چلی گئی تھی لیکن لاتھی ٹیک کر جو ہے وہ اس زمانے کے اندر بھی فجر میں بھی مسجد میں پہنچا کرتے تھے تو سخت بیماری کی حالت تھی بخار تھا تو بخار کی حالت میں بہوش ہو گئے نماز زہر کا وقت نکل گیا ہوش آیا تو شاگرد بیٹھے ہوئے تھے بہت بڑے عالم تھے یہ تو پوچھا کہ نماز کا وقت ہے تو کہا کہ نماز کا وقت تو نکل گیا تو آپ نے رونا شروع کر دیا بہر شریعت مشہور کتاب ہے اس کے یہ مصنف ہیں تو انہوں نے رونا شروع کر دیا تو جو لوگ قریب بیٹھے ہوئے تھے آپ کے شاگرد وغیرے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ اگر بندہ اس حالت کے اندر ہے اس کیفیت کے اندر ہے ایسا بیمار ہے اور اس کی نماز نکل جاتی ہے تو اس کے اوپر کوئی عذاب تھوڑی ہے اس کو کوئی پوچھا تھوڑی جائے گا اس کو کوئی ملامت تھوڑی کی جائے گی اور آپ اس حالت میں بھی رو رہے ہیں کہ آپ کی نماز نکل گئی تو کہنے لگے کہ تم یہ باتیں کرتے ہو کہ اس پر پکڑ ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو سوچو کہ ایک وقت مقرر تھا اور اس میں میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکا یہ تصور کرو کہ اس وقت میں رب کی بارگاہ کے اندر حاضر نہیں ہو سکا یہ کیا کم وعید ہے یا یہ کیا کم عذاب ہے کہ جس پہ میں نہ رو تو ہمارے اسلاف یہ نماز کا ایسا احتمام کیا کرتے تھے ان کے دل کے اندر نماز کی تڑپ ہوا کرتی تھی تو اللہ تبارک وطالعہ ان کے صدقے میں ہم سب کو بھی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تبارک وطالعہ ہماری سستیوں اور کوتائیوں کو دور بھی فرمائے معاف بھی فرمائے آمین بتہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم